آج میں آپ کے لئے زنگر برگر کی ریسپی لے کے آئی ہوں زنگر برگر گھر میں کیسے تیار ہوتا ہے وہ آج میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سارا کے کچھن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں حیرو آفیس سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور آپ سب کی نیک و جات خوشات کو پورا فرمائیں آمین آج میں سارا کے کچھن میں جو ریسپی لے کے آئیں وہ ہے زنگر برگر بنانے کی ریسپی زنگر برگر گھر میں کیسے تیار کیا جاتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے کیسے اس میں کونسی چیزیں ڈالی جاتے ہیں یہ مزیدار سپائسی اور جوسی بھی ہو اور یہ ساری باتیں میں آج ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیٹ کروں گی زنگر برگر بنانے کے لیے میں نے جو پیس لیا ہے وہ میں نے تھائی کا پیس لیا ہے اس طرح کا آپ نے پیس لینا ہے آپ کے جی میں نے تھائی کے پیس لیا ہے سب سے پہلے ہم اسے سرکے اور پانی کے ساتھ میرینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے یہ سارے پیس آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں بول میں آدھا کپ میں نے سرکے کا لیا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے ایک گلاس پانی لیا ہے میں نے وہ اس میں شامل کریں گے آپ نے اتنا پانی شامل کرنا ہے کہ یہ جو جنگر برگر کے پیس ہے وہ سارے ڈپ ہو جائیں آدھا چمچ میں اس پہ نمک آئٹ کروں گی اور اسے اچھے سے مکس کریں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تھائی کے پیسیز کو میرینیٹ کیا ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو میں نے نمک سرکے کے ساتھ میرینیٹ کیا ہوا تھا اب میں اس کا پانی ڈرین کروں گی پانی میں نے ڈرین کر لیا ہے اب میں اس کو میرینیٹ کروں گی میرینیٹ کے لیے جو میں نے سپائسیز لیے ہیں وہ یہ ہیں ون ٹی سپون میں نے لیسن پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون ہی میں نے ادرک پاورڈر لیا ہے ہاپ ٹی سپون بلیک پیپر لیا ہے ہاپ ٹی سپون ہی میں نے مستر پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے لال مچ پاورڈر لیا ہے ہاپ ٹی سپون میں نے کٹی لال مچ لیا ہے اور ون ٹی سپون ہی میں نے سوٹ لیا ہے اور دو ٹی بل سپون میں نے لیمن جوس لیا ہے میں یہ سارے جو سپائچز اس میں ایڈ کروں گی لیمن جوس بھی اس میں ایڈ کروں گی اور اسے اچھے سے مکس کروں گی میں نے اسے اچھے سے مرینیٹ کر لیا ہے اب میں اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے پریج میں رکھ دوں گی چاہے آپ اسے اوورنائٹ رکھ لیں اور اگلے دن بنا لیں مسالوں کو میں نے اچھے سے بریس پیسیز بھی لگا دیا ہے اب میں اسے مرینیٹ ہونے کے لیے دو سے تین گھنٹے کے لیے پریج میں رکھوں گی چاہے آپ اسے اوورنائٹ رکھ لیں چکن کو مرینیٹ کی ہوئے تین سے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اب میں اسے مہدے میں کوٹ کروں گی میدہ میں نے کھلا لیا ہے آپ نے جب بھی اسے کوٹنگ کرنی ہے اسے میدے کی تو میدہ آپ کو اس کے لیے کھلا چاہیے اور ساتھ ہی میں نے بول میں پانی لیا ہے چلے اب میں اسے ایک پیس اٹھاتی ہوں اور اسے میدے میں کوٹ کرتی ہوں آپ نے یہ پیس اس طرح رکھنا ہے پیس کو آپ نے میدے میں رکھنا ہے اور اسے اچھے سے اس طرح پریس کرنا ہے اوپر سے دبا دبا کے پریس کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے آپ نے ایسے ہی کرنا ہے ایک منٹ کے لیے آپ نے ایسے ہی کرنا ہے چنگن کو میں نے ون منٹ کیا ہے اب میں اسے پانی میں ڈپ کروں گی ایک منٹ کے لیے اسے پانی میں ایسے ڈپ کروں گی کروں پھر دوبارہ اس کو میں کوٹنگ کروں گی اس کو اپر سے پریس کریں گے اس طرح کرنے سے اس کے اوپر کرمز بنیں گے ہاتھوں سے اچھی طرح اس سے پریس کریں ایک منٹ کا ہو گیا ہے دیکھیں کیسے اس کے اوپر کرمز بن کے آئے ہیں ایکسٹر میدے کو ہم جھاڑ دیں گے اور یہ پیس ادھر رکھیں گے پھر آپ دوسرا پیس اٹھائیں گے اور اسے بھی ایسے کوٹنگ کریں گے اسی طرح ہم سارے پیس کو اسی طرح کوٹ کریں گے دوسرا پیس بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی کتنے اچھے کرمز بن کے آئے ہیں اب دوسرے پیس کو بھی میں اسی طرح کوٹ کروں گی میں نے سارے پیس کو میدے کے ساتھ کوٹ کر لیا ہے اب میں اسے فرائی کروں گی اوائل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں اسے اس کا ٹمپریچر چیک کروں گے ایک چھوٹا سا پیس جالوں گی اوائل ہمارا اچھے سے فرائی گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر پیس اٹھ کروں گی چھے سے سات منٹ لگیں گے اسے فرائی ہوتے ہوئے جب تک اس کا نیچے سے کلر براؤنی آیا تھا ہم اسے ٹرڈ نہیں کریں گے پہلے ایک سائٹ کوک کریں گے پھر ہم اس کی دوسری سائٹ کوک کریں گے پیس ہمارے فرائی ہو رہے ہیں جب تک پیس ہمارے تیار نہیں ہو جاتے تب تک ہم اس کی جڑ پر سوس تیار کر لیتے ہیں سوس بنانے کے لیے میں نے تین چمچ گارلک سوس لیا ہے اور تین چمچ ہی میں نے کیچپ کے لیے ہیں اور چار چمچ میں نے مائنیز لیا ہے اب مائنیز کو اس سے بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ ان تینوں کو اچھا سے میکس کریں گے ان تینوں کو میکس کریں گے ان تینوں کو میکس کرنے سے بہت ہی اچھی سوس تیار ہوگی جو آپ کے برگر کو ایک اچھا فلیور دے گی اب ہم اسے اچھا سے میکس کریں گے پیس ہمارا ماشا اللہ کتنا اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم اسے نکالتے ہیں دونوں سائیڈیں اس کی کھک ہو گئی ہیں اب ہم دوسرے سوس پین پر آپ اس کے بند کو گرم کریں گے اب میں اس کے بند کو ٹوشٹ کر رہی ہوں ایک سوٹ پین پر پین کو میں نے اچھا سے گرم کر لیا ہے اب میں اسے گرم کروں گی ایک منٹ کے لیے اسے میں اچھا سے گرم کر لوں گی پیس ہمارا فرائی ہو گیا ہے ماشا اللہ کتنی اچھی لوگ کائی ہے اب میں اسے نکالتی ہوں اب ہم برگر پر سیمبل کریں گے سب سے پہلے ہم اس پر سوس لگائیں گے دونوں پیسیز بھی ہم اچھا سے سوس لگا لیں گے اب ہم اس پر سلاد پتہ رکھیں گے کچھ لوگ اس پر بند کو بھی اس کے پیسیز ڈالتے ہیں آپ کو جیسے اچھا لگے آپ بند کو بھی ڈال سکتے ہیں میں تو سلاد کا پتہ رکھنی ہوں اگر سلاد کا پتہ نہیں تو آپ بند کو بھی اس میں ایڈ کر لیں وہ اس پر رکھنے اب تھوڑی سے سوس اس پر اور میں اس کے اوپر زنگر برگر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے باقی برگر کو بھی میں اسی طرح تیار کر لیتی ہوں اور اسی سوس لگائیں گے اس پر سلاد پتہ رکھیں گے آپ چاہے تو اس پر اوپر بند کو بھی کریں گے سوس کر کے بھی رکھ سکتے ہیں زنگر برگر ہمارے تیار ہو چکے ہیں زنگر برگر کی ریسپی آپ کو کیسی لگے گی کمرس ایکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہنی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اوکے اللہ پیس موسیقی 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 موسیقی